موسیقی اسلام علیکم این اشپاتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وادی کلاش میں بسنے والے کلاش کمیونٹی پوری دنیا میں اپنا الگ پہچان رکھتے ہیں کلاش کمیونٹی پاکستان کے صوبہ خائبر پہتنخواہ زلہ چترال میں صدیوں سے آباد ہیں اور وادی چترال پر کئی سو سالوں تک عقومت کرتے رہے ہیں اور یہاں رہنے والے کلاش کمیونٹی صدیوں سے چار بڑے اہمیت کے عامل کلاشہ ریلیجیس فیسٹیول کا نکات کرتے ہیں موسیقی 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 جس میں جوشی فیسٹیول، اچھاو فیسٹیول، پرو فیسٹیول اور سب سے اہمیت کا حمل موسیقی جو کہ آٹھ دسمبر سے بائیس دسمبر تک جاری رہتا ہے موسیقی موسیقی کلاش روایات میں موجود مندائک ریچول جس میں مرنے والے ان تمام روحوں کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں ان کے یاد میں ہر قسم کے روایت خانے تیار کیا جاتے ہیں اور ٹیمبل میں جا کے ایک دو مندائک کی خموشی احتیار کی جاتی ہے موسیقی 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 کلاش روایات اور دستور پیوریفیکیشن کے بغیر مکمل نہیں ہیں اور اس سرسلے میں کلاش وادی میں اٹھارہ سے ایسے ایامس ہیں جن میں دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو گاؤں کے اندر آنا ممنوع ہیں اور ان کو پیوریفیکیشن اس تونگس کے فوراں بعد گوشنک کا احتمام کیا جاتا ہے گوشنک ایک ایسا رسم ہے جس میں کلاش کمیونٹی میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں جن کے امبر چار سے آٹھ سال کے درمیان ہو ان کے لیے ایک خصوصی پروگرام کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں ساری رات والنٹ کے بریٹس تیار کیا جاتے ہیں اور ان میں میٹرنل انکلز آتے ہیں بکریاں اور بیڑ لے کے ایز ای گفٹ ان بچوں کے لیے ان کو ٹریڈیشنل ڈرس پینائے جاتے ہیں اور یہ انتہی اہم دن ہے بچوں کے لیے خصوصا پیوریفکیشن کے ان اہم دینوں میں ایک دن اندرن گوہنک بنانے کے لیے ملتس کی جاتی ہے جس میں خواتین خصوصی بسکٹ تیار کرتے ہیں اور چین بھی تیار کرتے ہیں رات کو سپ مل کے ٹارش ریلی چنڈرہ لے کر اپنے عبد خانوں کی طرف رما دما ہوتے ہیں مرد حضرات عید رہین چلے جاتے ہیں جہاں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں پری رات وہاں گزرنے کے بعد اپنے اپنے گروں کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں کلاش ثقافت اپنے منفرد رسم و رواج کے وجہ سے پری دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے دنیا کے اس خوبصورت ثقافت تہذیب کو زندہ اور تبندہ رکھنے کے لیے گورمن آف پاکستان کی جانے سے خصوصی قانون سازی کی ضرورت ہے اور سمجھتے ہیں کہ لانگ رم میں اس کلاش ثقافت کو چلانے کے لیے گورمن آف پاکستان اپنا رول ادا کرتا رہے گا